اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل اکساب ولوگز موجود کریم ویلکم کھلو میں قربت کریں ایسا کھل گھنایا ایسا کھل گھنایا کیا موز ہے موز ہے اسے بھی یہاں سے کٹ لیں اور اب ہم اپنا کام شروع کرتی ہیں آمنا وہ تو لے کے نہیں آئی ہے لے کے آو ٹھیک ہے میں اس پہ کٹی ہوں ٹھیک ہے جلدی سے جاؤ پالک جو ہے یہ ہم لوگوں نے بنانا شروع کرتی ہے کٹنگ بارڈ بھی آگیا ہے اب جلدی جلدی سے میں اس پہ رکھی جاؤں گی اور کٹی جاؤں گی مجھے اس پہ کٹنگ بارڈ پہ کٹنے میں نہ ذرا سانی ہوتی ہے اور جو سات گند ہے وہ ہم لوگ جا لیں گے اس میں اور جو آئی دلک یہ کیا اس پہلے میں جائیں اس میں پہلے میں گند داری جائیں گے تاکہ گند بھی نہیں در پڑے اور ہمارا کام بھی ہو جائے باہر نا شور پہت جاتا ہے اوپر سے بچے ہوگیا کھے ہو رہے ہیں جو جائن فیملی میں تلیمی ہوتا ہے تو کھے میں نے کمرے میں بیٹھ کی ویڈیو بنا لیتی کمرے میں بیٹھ کی کٹ لیتی ہوں دیکھیں اور وہیسے بھی یہ میڈا آرڈر واقع ہے تو پھر مجھے ہی کٹ لائے تھوڑا سا جو ہے میں بریق بریقی کٹ ہوں گی کہ مجھے گھوٹنے میں آسانی ہوں موٹا کٹ ہوں گا پھر مجھ سے گھوٹنے میں بھی زر مشکل ہوگی لگاؤں گی لگاؤں گے تو میں اس کو پریشر ہی کیونکہ آپ لوگ پتہ یہ گیا ہے کچھ لکاؤتا نہیں آرہا ٹھیک ٹھیک آمنا جو ہے وہ میری ہیلپ کر رہی ہے پالک بنوانے میں کہتی ہے کہ جلدی جلدی سے میں بھی آپ کے ساتھ لگ جاتی ہوں تو ہم لوگ یہ دیکھیں اتنا کٹ رہے اور ابھی ہمارا کام جا رہی ہے میں کٹی جا رہی ہوں آمنا جو ہے مجھے بنا بنا کے پکڑائی جا رہی ہے بیٹی ہوں تو وہ اسی طرح ہی ہیلپ کرتی ہیں اور پھر کام ماشاءاللہ جلدی جلدی ہو جاتا ہے ہماری کٹ چکی آمنا کی مدد سے اب جو ہے ہم لوگ اپنا ساگ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں بنانا اور پھر اینڈ پر جو ہے ہم لوگ اپنا باتو کریں گے آمنا ساگ کی جوتی نا وہ گندلے بھی چھیلنی ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا یہ چیز ہیں یہ جو موٹی موٹی ہیں ہاں ان کو ہم لوگ یوں پتہ ہے نا چھیل کے اس سے تارنے ہوتے ہیں اس کے ٹھیک ہے ابھی کٹ اینڈ پر ہے کیا ابھی ساتھ ساتھی کری جائیں گے نا ٹھیک ہے تو ہم لوگ یہ آمنا بتاعتی ہے کہ کس طرح کرتے ہیں تو اور اپنا ساگ ٹھیک ہے تو ہم لوگ چھیل لیں گے اور پھر اپنا ساگ ٹھیک حسنا اور پھر ہم لوگ جانا اپنا ساگ بنای گے پھر ہم لوگ ہیں پکڑا ساگ ju لینے اور Runner ہم لوگ چھلatchی چانا اور ہم لوگ اس کو ہیو ہی بنا کے نہ تو کریں پھر کٹ کریں گے 383 نا پھر ہم لوگ ساگی تھو گندلے تو چھلل جائیں گے ہم لوگوں نے چھیل کے نہیں تیس خلن رہم ساگ سے چھل سے چھل کریں گے یہ گند بھی نہ پڑے تو اب ہم لوگوں نے گندے سکنے گے تو ہم لوگ یہ سارا ہکاتے گے گندے بھی اس کے لائے گے کیونکہ یہ ساگ سے میٹھا مزدار بنتا ہے ہم لوگوں نے کتنا بڑی بڑی کٹ ہے تھاکہ نہ ہم لوگوں کو بنانے میں نہ واد میں نہ گھوٹنے میں آسانی ہو یہ دیکھیں ہم لوگوں نے کٹ لی تھی کارے بات کی بھی کٹ لی آو ہے ٹھیک ہے اور اب ہم لوگ نے یہ بھی کٹ لی تندل وغیرہ تھوڑے سے چیل کے باقی گیا گئی وہ بھی کٹ لی اوپر سے لائٹ سائی چلی گئی ہے تو یہ اب ہم لوگ اس کو دھویں گے اور میں اس کو پر پریشر لگاتی چیز وگرہ ڈال کے دیکھیں جی ہم لوگوں نے دھو دیا ہے نہیں دھو رہے ہیں ہم لوگ دھویا نہیں آئی ہم لوگوں نے پریشر میں ڈال جا جنگے ساتھ ساتھ جیسے جیسے نیچے ہوتا جائے گا پھر ہم لوگ اس کو باڈ پریشر لگائیں گے مرچوں گرہ ڈال کے نمک مرچوں گرہ یہ ہم لوگوں نے ساغن آیا تھا وہ اس کے پر ڈال گیا وہ ہم لوگوں نے دیکھے پریشر کو کٹ لی ڈالا ہے پریشر کو کٹ لی اس سے پہر اچھے سے واش شی آ تھا ہم لوگوں نے پریشر کو کٹ لی میں رکھی چاہ رہی ہوں کیسے جیسے پھلا نکے ہوتا جا رہا تو باقی کٹ لالے جا رہی ہوں یہ میں نے ہری مرچوں کی پیسٹ کنا کردھے ہو یہ میں تھوڑی ہری مرچوں کی پیسٹ ایڈ کر دوں گے آپ لوگ ثابت ہری مرچے بھی ایڈ کر سکتے ہیں مجھے یہ دھوٹنے میں آسانی ہوگی تو میں پیسٹی ایڈ کر رہی ہوں یہ میں تھوڑا میں نمک ایڈ کر دوں گے تھوڑی میں مرچیں ایڈ کر دوں گے اور کچھ تڑکے میں بٹل جائیں گے کچھ ہم لوگ نے ہری مرچ کی پیسٹ کٹا لیا اب ہم لوگ اس کو پریشر لگا دیں گے شامی کبابوں کا میری مکشر ریڈی کر لیا تھا اس کی کو جو ہے نا اب میں اس سے ہی کر لوں گی ڈنڈے سے چوپڑ میں نہیں میترتی میں اس سے ہی کرتی ہوں ہاتھ سے شامی کباب میں ماشاء اللہ چکن دیکھیں میں آدھا کلو دال میں تھیم پاو سے زیادہ چکن یوز کی ہے دال ہماری کم ہو چکن زیادہ تو مزیدار شامی کباب بنتے ہیں میں اس کے اندر ہری مٹھے اور ڈھنیا ایڈ کروں گے اب میں اس کے اندر انڈا ایڈ کر دیا ہے اور پھر میں اس کو مکس کر لوں گے میٹیریل میرا پہلے ہی ڈرائی ہے میں اس کے اندر بریڈ کمز ایڈ نہیں کروں گے میں پریشر پیپر کھولتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ ہمارا ساکھ کتنا ہوا ہے یہ دیکھیں ساگ میں شکر ہے تھوڑا پانی ہے ہاں جی ہم لوگ ساگ کو گھوٹیں گے ہم لوگ ساگ کو گھوٹیں گے یہ کمکس مارا ساگ بننی گیا ہے گھوٹنے کا کام رہتا ہے پھر ہم لوگ اس کے اندر مکہی کارٹا ڈال کے بھی تھوڑا گھوٹیں گے یہ ہم لوگوں نے مکہی کارٹا ڈال کے بھی لے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے ساگ ہی اس طرح بنتا ہے ساگ ہمارا یہ دیکھیں دھوڑا گیا ہے اور یہاں پہ میں تڑکا جو ہے پیاز ڈال دی ہے وہ فرائے ہوتا ہے ہم نے یہ ادرک ہرا پیاز وغیرہ ہری مرچیں لسن وغیرہ کٹا ہوئے تو وہ میں ایڈ کروں گی اب اس کے اندر ہم لوگ اپنا ہرا پیاز وغیرہ ڈالیں گے اور لسن وغیرہ ڈالیں گے ہری مرچوں وغیرہ ڈالیں گے ساگ ہمارا بلکل ریڈی ہے اب اس کو پانچ دس منٹ رکھیں گے بس چولے پر اب بس نا اس پر میں جب وہ کرنے لگوں گی باکسز میں ڈالوں گی ان کو اوپر بس بٹر رکھوں گی اب اس کو پانچ دس منٹ چولے پر رکھیں گے پھر ہمارا ساگ ریڈی ہے ساگ ہمارا ٹری کے جی ریڈی ہے یہ دیکھیں ٹری کے جی سے زیادہ ہی ہے تو ہم لوگ اس پر مکھن رکھتے ہیں امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کرئے گئے انشاءاللہ ملیں گے نیکس ولوگ میں اور اس میں آپ کو شامی کباب کو بتاؤں گی